موسیقی 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 ہمیں آگاہ کیا آگے بڑھتے ہیں اور شہر کی صورتحال کیا ہے اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں اور پہلی خبر ہے جی لاہوریوں کے لیے پانی بھی مہنگا کرنے کی تیاری ہے کنال گھر میں رہنے والا صارف ایک ہزار سات سو پینٹسٹ روپے اب دے گا کرونا کا کہہ جاری تیرا جانس ہے گے چھہسو نوے نئے کیسز اور ایکسپو ویکسینیشن سینٹر کے باہر لمبی کتارے سہولی آتنا جی تو نازم یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز انہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ریپورٹر راو دلشاد حسین موجود ہیں انہیں خوش شامدیت کہیں گے اسلام علیکم راو صاحب والیکم اسلام کیا حال چلیں اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک اور آپ کو بہت 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 اپی بارڈے ٹو یو تھانکیو سمجھ راو صاحب اور اللہ تعالی آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے تھانکیو اس طرح سے ایک سیکوست چل رہا ہے اسی طرح سے ترقی بھی ہو آپ کی تو یہ سلسلہ چلتا رہ گئے چلیں خبریں کی طرف اب چلیں جی بہت بہت شکری آپ کا جی یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے تو آج کی پہلی خبر کیا ہے اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں جی جہاں ہم ہر روز آپ کو مہنگائی کی بارے میں خبر دیتے ہیں کہ آج ایک چیز مہنگ ہوئی ہے لیکن راو صاحب تعریف کر دیا کرے پیٹرول مہنگا نہیں ہوا دیکھئے پیٹرول مہنگا نہیں ہوا لیکن پانی مہنگا ہو گیا ہے پانی مہنگا ہو گیا ہے اس کے بعد پیٹرولی مسنوات میں دو ایسی آئیٹمز ہیں جن کو مہنگا کیا گیا ہے جن میں کیروسین آئیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ پیٹرول کا لفظ آپ کو اس لیے یاد رہ جاتا ہے کہ وہ برائے راست آپ سے ریلیٹڈ ہے جو کیروسین آئیل ہیں جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے یا مختلف جو کاروباری افراد ہیں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی پرائیسز میں اضافہ ہوا ہے تو اب دیکھیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں سے پوری جو ہماری معیشت ہے وہ جڑی ہے کیونکہ آپ کی فیول ایکانومی ہے جب بھی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو پھر اس کا امپیکٹ آپ یہ سمجھیں کہ ہم اتنے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں وہ بنا لیں گے اور اتنی بڑی جو ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کچھ کر لیں گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے آٹومیٹیکلی ہر چیز کی جو پرائیسز ہیں ان میں اضافہ ہوگا اور کاؤسٹ آف پروڈکشن کی میں بات کرتا ہوں کہ جب کاؤسٹ آف پروڈکشن ہی بھڑے جائے گی تو پھر ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور چیز بھی جو ہے وہ سستی ملے تو بہرحال پانی چلے کوئی چیز آپ نے کہا سستی ملے پانی کبھی مہنگا نہیں ہوا تھا دیکھئے پانی کبھی مہنگا اگر نہیں ہوا تو اس کے دوسرے پہلو کو بھی آپ کو دیکھنا ہے پانی مہنگا کبھی نہیں ہوا لیکن جس طرح سے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہم لفظ بولتے ہیں کہ مالے مفت دلے بے رحم وہ اس کے لئے یوز کرتے ہیں تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پانی کے استعمال میں جو غفلت ہے وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے پانی کی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا کہ پانی کتنا ضروری ہے چونکہ آپ کا آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ بلکل آپ کا ڈھائی تین سو فٹ پہ جو پانی تھا نیچے موجود تھا اور ساف پانی تھا اور آج آپ کو گیارہ سو سے بارہ سو تک جانا پڑتا ہے اور یہ جو وارٹر ٹیبل ہے یہ آپ کا مسلسل یہ اور نیچے جا رہا ہے بلکل اور اس کو بچانے کے لیے اب میرا خیال سے یہ دیر کی گیا ہے بے شک نومینل چارجز ہوں لیکن ہوں ضرور تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ وہ نعمت ہے جس کا زیادہ جو ہے وہ آپ کی مستقبل میں آپ کو بہت زیادہ مشکلات میں ڈالے گا آپ کے ایک وقت ہوتا تھا آپ کو بھی پتا ہے کہ بغیر جو بغیر کسی موٹر بغیرہ کے پانی جو ہے وہ آپ کے گھر میں آتا تھا سرکاری جو پائپ لائن تھی اور دوسری منزل پر بھی پانی پہنچ ساتا تھا لیکن اب جو صورتحال ہے آپ دیکھئے کہ اب پانی آپ کو گراؤنڈ فلور پر لینے کے لیے موٹر چلانا پڑتی ہے بالکل ایسے ہی ہے اور جب تک آپ اپنی جو ٹینک ہے وہ فل نہ ہو تو تب تک آپ کا گزارہ نہیں ہو سکتا ظاہر ہے پانی کا استعمال تو آپ کو چاہیے گھر میں ہر کام کے لیے پانی کی ضرورت ہے تو اب اس پر جو ایک متعملی بنائی ہے جو بزنس موڈل سامنے آیا ہے اس میں یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے جو ہم اس کو ہم کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں لیکن ان دا سینس کے آپ دیکھئے کہ ہم جو پینے کا پانی ہے اس کے لیے تو مہانہ تین ہزار بھی خرچ کر دیتے ہیں لیکن جس پانی کو ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اس پانی کی قیمت جب بڑھتی ہے تو ہمیں لیکن راو صاحب میرے خیال سے پلان زیادہ اس وقت یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے پانی کو محفوظ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے لوگوں میں یہ شعور کیسے پیدا کرنا ہے اب ہوگا کیا کہ اگر آپ بل میں اضافہ کر بھی دیتے ہیں لوگوں کو پیسے ادا بھی کرنے پڑیں گے لیکن وہ سینس وہ احساسے ذمہ داری جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ پانی کا بے در ایک استعمال بند ہونا چاہیے اور لیمٹیڈ استعمال ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے کس طرح سے جب کام وغیرہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو پانی کا بے در ایک استعمال کیا جا رہا ہے گھر میں گاڑیاں دو ہی جا رہی ہیں گراج دو ہی جا رہے ہیں یہ چیزیں یہ سینس میرے خیال سے پیدا کرنا مطلب پیسے اگر آپ لے بھی لیں گے مسئلہ تو آپ کا وہیں کا وہیں رہ گا دیکھیں شروع کیا گیا تھا یہ سلسلہ کے پانی کے زیاق کے حوالے سے جو اگر کہیں سے بھی پانی ایسی رپورٹ آتی ہے تو وہاں پر جرمانے کیے جائیں گے وہاں پر اس کے لیے میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کو قانون سازی کرنا پڑے گی اور ایک موثر جو اگاہی موہم ہے وہ پہلے چلائی جائے اور اس کے بعد پھر موثر قانون سازی بھی کی جائے اور پانی کے جو بیدرے گی استعمال ہے یعنی اگر کہیں آپ کو ضرورت ہے تو وہ کریں ضرورت لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو گاڑیوں سڑکوں کے باہر سڑکیں بھی خراب ہوتی ہیں اور صرف آپ گاڑی اور آج کل تو سائنٹیفک ٹیکنیکس ہیں شاور سے بھی آپ گاڑی اپنی صاحب کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو شاور آپ کے پاس اچھا ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں یعنی جو کام آپ سو لٹر پانی زائع کر کے کرتے ہیں وہ آپ کا دو تین لٹر سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو اس طرف جانا ہے جدید دور ہے اور آج کل تو ملکل ایسا ہے لیکن میں خبر کو وائنڈ اپ اس طرح سے کرنا چاہوں گی یہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے سمجھ لیا ہے جو ہم نے اپنے ملک کے حفاظت کے لیے جو ہے وہ ضرور یہ سٹیپ اٹھانا ہے پانی کا بے دریج استعمال جو ہے وہ ہمیں جو ہے سوچ سمجھ کے وہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم جب بھی اپنے گھر کہ کوئی کام نمٹا رہے ہوتے ہیں ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں پانی کھولا اور ہم ادھر ادھر ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہیں جن کا خیال اگر آپ رکھیں گے تو ہماری آنے والی نسلے جو ہیں ان کے لیے ہم پانی بچا سکیں گے اور اپنے ملک کو خوشحال بھی بنا سکیں گے ابھی طرف جا رہا ہے جب واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے کہ کس طرح سے شہر میں کرونا کے وار مسلسل جاری ہیں اور متاثرہ افراد کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے تیرہ افراد ایک ہی روز میں زندگی کی بازی ہار گئے ہیں چھ سو نوے نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں یہ ہے کرونا کی موجودہ صورتحال اس پر روئیے کیا ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد واپس آتے ہماری ساتھ ہی رہیے گا بریک کے بعد پرگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اگلی خبر کے طرح بڑھتے ہیں خبر یہ ہے شہر میں کرونا کے وار جاری ہیں ایک ہی روز میں تیرہ افراد زندگی کی بازی ہار گئے اور چھ سو نوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اب جس طرح سے کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور دوبارہ سے میں بار بار کل بھی اس چیز کا ذکر کری تھی کہ گزشتہ سال مارچ میں بھی یہ سلسلہ جو تھا ہم نے دیکھا کہ ایک دم پیک پکڑتا گیا آغاز اس کا ہوا اور اب پھر دوبارہ سے جس کو تیسری لہر کہا جا رہا ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے اگر ہمیں احتیاط نہ کریں جی راو صاحب دیکھیں اکیس مارچ ٹونٹی ٹونٹی کو جب یہ اس وقت تو خیر بہت زیادہ خوفناک ایک فضاء تھی اور جو لوگ ڈاؤن کا پی در پہ فیصلہ ہوا اور اس کو ہم نے عمل درامت بھی ہوتے ہوئے اس پر دیکھا لیکن تعداد جو ہے وہ بتدریج بڑھتی گئی پیشنٹس کی کیسیز ہوئے اور اس کے بعد جا کر جولائی اور آگست میں یہ جو ہمارا جو کرو تھا وہ نیچے واپسی کی جانب وہا اس کے بعد پھر سے تھوڑے عرصے کے لیے سلسل سمہ اور پھر سے نومبر اور دسمبر میں پھر سے ہوا اب یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تیسری یہ لہر ہے تیسری لہر جو ہے یہ یوکے بیسٹ کچھ اس طرح کی کچھ ٹرمنالوجی اس کے لیے استعمال کی جا رہی ہے کہ یہ یوکے جنریٹڈ وائرس ہے اور یہ زیادہ خوفناک ہے اور محلق ہے جس کی ویسے آپ دیکھ رہے ہیں اتنی اموات کو اچھا اب دیس پوائنٹ میں مجھے لگتا ہے کہ حکومت کا تھوڑا سا رویہ غیر سنجیدہ رہا ہے راو صاحب ایکجیکٹلی غیر سنجیدہ اس سنس میں ہے کہ گورنمنٹ کے جو فیصلے ہیں وہ بڑے مذہکہ خیز ہیں کیونکہ محض آپ پندرہ روز پہلے تمام جو پابندیاں تھی ان کو ختم کرنے کا انسی او سی کے پلیٹ فارم سے آپ اعلان کر رہے ہیں کیا آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ صورتحال اس طرح کی ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ساری اجازت دے دی پی ایس ایل میچز کے حوالے سے پولیسی اناؤنس ہوگی کہ ٹوئنٹی سے تھرٹی اور پھر ففٹی پرشنڈ کراؤڈ اور آخری جو میچز ہوں گے ان میں ہنڈر پرشنڈ کراؤڈ جو ہے وہ پلی آف میچز میں ہوگا تو اس کے بعد اور سب کچھ جو ہے وہ تمام پابندیاں جو ہیں وہ جو ختم کر دی گئی اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دم سے تین سے چار روز بعد ہی اب مجھے نہیں پتا اس کو یوٹن کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے لیکن تھا تو بہرحال یہ یوٹن نہیں آپ کو سنگینی کا دراک پہلے کر لینا چاہیے تھا آپ جس طرح سے آپ نے اپنا پی ایس ایل بھی خراب کیا پی ایس ایل کے حوالے سے بھی جو ہم نے دیکھا کہ وہ بائیس ماہ تک میچز لاہور میں شیڈیول تھے اور اس کے بعد سے ایک دم سے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا کون سی آفت آئی اور یہ صورتحال جو ہے وہ ایک دم سے تبدیل ہوئی اگر یہ صورتحال تھی تو پھر تو آپ کو جو نرمیاں تھی وہ کرنی نہیں چاہیے تھی اور اس کے بعد پھر اب دیکھیں مطلب ہم تو یہ ریلیکس ہے کہ پندرہ ماہ سے سب کچھ کھلنے جا ریسٹوران کھل اب دیکھیں شہر میں شہر میں کس طرح کی صورتحال ہے اب دیکھیں جو لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں یا ادارے ہیں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہیں اس نے تو جو فیصلہ آنا ہے اس پر عمل درامت کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگانے ہی لگانے ہیں لیکن اس میں ہو کیا رہا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا سات بجے تک یا چھے بجے تک کرونا جو ہے وہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد کرونا جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا مجھے یہ میں سمجھنے سے کاسی نہیں ویسے آج تک اس لوجک کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کیوں اگر ہے تو پھر سارا کچھ بند کریں نا بلکل پھر آپ کیوں اس طرح سے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی جو پولیسیاں وہ اختیار کی ہوئے ہیں اب دکانداروں نے الگ محاذ کھول رکھا ہے ہر مارکیٹ میں لوگ سراپہ احتجاج ہیں آپ نے پریس کانفرنسز بھی سن لی بزنس ہے نہیں اس کے علاوہ آپ نے شادی حال کے حوالے سے بھی جو فیصلہ تھا اس کو بھی آپ نے اچھا کار بھی ہم نے ذکر کیا کاری نہیں اگر اوٹ ڈور تین سو لوگ ہوں گے تو کیا وہاں پر کرونا نہیں آئے گا بلکل آپ نے سیکھا نئی میر صاحب سے بھی کل ہماری گفتگو ہوئی تھی جنہوں نے یہ تو خیر میں اس چیز تو رہو صاحب ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ بازاروں میں سو پیس فالو ہو رہے تھے شام چھے بجے ہی شہر بھر کی مارکٹ ہے کل بند کرا دی گئی کل انتظامیہ بڑی متحرک نظر آئی ہر مارکٹ سے ہمیں یہ اپ ڈیٹ نظر آ رہی تھی کیونکہ کیونکہ اس حوالے سے وزیرا پنجاب نے ٹویٹ بھی کر رکھی تھی کہ ففٹین آف مارچ سے جو ہے وہ اس پر ایگزیکیوٹ کریں گے اس سارے فیصلوں کو جو کہ ان سی او سی کے فیصلے ہیں تو اس لیے زیادہ متحرک انتظامیہ نظر آئی لیکن اس میں پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو فیصلہ ہے وہ بغیر اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ سوچیں سمجھیں کیا ہے تھا یا تو بند کریں یا پھر آپ جو ٹائم ہے ان کا اٹلیس دس بارے تک تو ٹائم دیں ان کو تاکہ کوئی کار کوئی اکنومک ایکٹیوٹی تو آپ کی ہو سکے اکنومک ایکٹیوٹی ہے نہیں پھر آپ دیکھیں یہ سارا جو ایمپیکٹ ہے اس کا آپ آئے گا جو گورنمنٹ کے ریونیو کے جو محاصل ہیں اس میں اچھی خاصی کمی آئے گی میں ایک چیز سے خلاف کروں گی بازاروں میں میں وزٹ کر چکی ہوں ایسو پی سر بالکل عمل تر آمد نہیں ہو رہا اب آگے ماہیں مبارک کی آمد آمد ہے اگر ہم کچھ ابھی حالات سنبھال کے چل لینا دیکھیں میرے خیال سے آگے بہتر صورتحال ہو جائے گی اب آپ کو کوویڈ نائنٹین اب تو میرے خود ٹوئنٹی ہو گیا کوویڈ ٹوئنٹی ون ہو گیا تو کوویڈ بھی دو سال کا ہو گیا دو سال کا ہو گیا تو اس کے اس کے ساتھ آپ کو چلنا ہے چلنا ہے جو سرٹن ایسو پیز ہیں اس پر آپ کو مدرامت کرنا ہے اس کے لیے آپ کو فوکس کرنا چاہیے جرمانوں سے سیلنگ سے کام چلنے والا نہیں ہے آپ کو موثر اگاہی مہم اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے کر وہ ایگزیکیوٹ کروائیں اپنی اپنی مارکیٹ میں تو معاملہ تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے اب ماس کے بغیر آہ مارکیٹس میں اس طرح سے خریداری کرنا اب اب بہت ساری نائنٹی پرشنٹ جو آپ شاپس میں جائیں تو پہلے آپ کو ماسک کے حوالے سے پوچھا جائے گا جو گارڈز کھڑے ہو یا نو ماسک نو سرویس کا یہ میسیج دیکھا ہوتا ہے ماذرت کے ساتھ آپ کبھی اچھرہ بازار میں چلے جائیں ٹاؤنشپ بازار میں چلے جائیں وہاں سے تو کرونا وائرس شرمندہ ہو کے نکلتا ہے کہ میں یہاں کہہ رہی ہے کون پوچھتے آپ سے بھی آپ ان کی بات کر رہے تو کوش لاکھتے ہیں اب بانوگزار پھر چلے جائیں وہی میں کہہ نا ان بازاروں میں رش بھی کمپیٹیو لیز زیادہ ہے اور ان پر کسی طرح سے بھی ایس اوپیس پر عمل نہیں کیا جائے تو سٹیک ہولڈرز کو جب آپ یہ پبند کریں گے اور تو پھر صورتحال کچھ نہ کچھ تو بہتر ہوگی نا بجائے اس کے کہ کاروباری باندھ کر دیں آپ پہلے ہی آپ کی جو صورتحال ہے بزنس کی ایکنومک ایکٹیوٹیز چل نہیں رہی تو چلیں جی جو کچھ بھی چل رہے اگر اس کو اچھے طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ چلتا رہے اسی طرح سے زندگی جو ہے وہ اپنی ایک جو اچھے ٹریک پر چلنا شروع ہوئی تھی دوبارہ سے ہم اس پر واپس آ جائے کیونکہ ہم پھر لیمیٹڈ کرتے جا رہے چیزوں کو کبھی لوگ ڈاؤن کی صورت میں کبھی ٹائمنگ محدود کرنے کی صورت میں یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جو دعوے وعدے کیے جا رہے ہیں کہ ہم ایسو پیس پر عمل درامت کرے ہو ایسا کچھ شیرہ یہ حقیقت میں نظر آئیں گے تب ہی حالات بہتری کی طرف جائیں گے احتیاط کیجئے کیونکہ احتیاط کے علاوہ اس کا حل کوئی نہیں ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے ہمارے ساتھی رہیے بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی لاہور پارکنگ کمپنی کے اہلی کروڑوں روپے سے لگائے گی روٹری پارکنگ مشینیں ناکارہ ہو گئی مجھے یاد ہے آہ اس یہ روٹری پارکنگ مشینیں جب لگائی گئی تھی اور بڑی امید دلائی گئی تھی پارکنگ کا نظام بہتر ہوگا اور اس کو آگے بھی مرحلہ وار شروع کریں گے اس لیے گیا تھا کہ کم سے کم سپیس میں یہ زیادہ آپ کو جو زیادہ گھاڑیاں جو پارک ہو سکتی ہیں دو پیرلل گھاڑیاں تقیباً دس سے پندرہ کی دس سے بارہ کی کپیسٹی اس کی ہوتی ہے یعنی یہ اس کے لیے صرف ایک مرلا جگہ ہی کافی ہے روٹری پارکنگ کے لیے لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ لگا تو دی گئی لیکن جو کمپنیز تھی نہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور نہ ہی لاہور پارکنگ کمپنی جس نے یہ لگوائے وہ اپنا وعدہ وفا کر سکی اب دیکھیں ڈی سی آفیس اچھرا جو بزار ہے اسے ملک کا پارکنگ سٹینڈ میں میو سپتال سرویسز ہاسپٹل اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ روٹری پارکنگ سسٹم جو تھا وہ نصب کیا گیا لیکن پانچوں مقامات پر میں سے چار تو کم از کم میں وٹنس جو روزانہ کا گزر ہوتا ہے ایک نہیں جا سکتے جو میو اسپٹل ہیں تو اس کی پتہ نہیں کیا سوٹتا ہے لیکن چار جو ہیں وہ تو بالکل خراب ہیں اور استعمال ہی نہیں ہو رہے اب یہ تقریباً اچھا کیا یہ بہت ہی فضول قسم کا کوئی موڈل تھا جس کو آپ نے اپنیلیمنٹ دو کر دیا نہیں تھا فضول قسم کا موڈل نہیں تھا یہ بنیادی طور پر جب کمپنی بنی تو اس وقت یہ جو آپ کی شالم مارکیٹ یا اس طرح کی ایریاز ہیں وہاں پر لگانے کے لیے کیا گیا تھا کہ کم از کم پارکنگ کا جو ایشو ہے وہ ریزول وہ لیکن اس کی مناسب دیکھ بال جو ہے وہ نہیں کی گئی اس کو جو ہے وہ آن ہی نہیں کیا گیا اب کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر یہ لگا تو دیئے گئے شاید وہاں پر ضرورت نہیں تھی لیکن لگ گئے اس کے بعد سے جو کمپنیز تھی ان کے کچھ ڈیوز روکے گئے اور وہ کمپنیز ہائی کورٹ میں چلی گئی اور یہ اس طرح سے یہ لٹیگیشن کا معاملہ بنا اور آج تک یہ لٹیگیشن ہے تین سے ساڑھے تین سال ہونے کو ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انویسمنٹ تھی تقریباً اگر اس کو مجبوری طور پر دیکھا جائے تو یہ بارہ سے پندرہ کروڑ کی انویسمنٹ بنتی ہے لیکن اب دیکھئے کہ بارہ سے پندرہ کروڑ اگر پرائیوٹلی کوئی خرچ کرے تو وہ کہتا ہے کہ میں اتنے پیسوں سے مجھے کم از کم پندرہ لاکھ روپے تو انکم جو ہے وہ آنی چاہیے کوئی بھی ہو لیکن سرکاری وسائل کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور جھونک دیا جاتا ہے کوئی پوچھا نہیں جاتا اس پر تو اس پر اب تو نیا جو بورڈ ہے لاور پارکنگ کمپنی کا وہ بھی بن گیا ہے چیئرمن بھی ہے اور ایک ایسا شخص بھی وہاں پر اب نہیں ہے جو کہ کمپنی پر بوجھ تھا پانچ اداروں کا سربراہ تھا لیکن وہ بھی اب نہیں ہے اب ایسے میں جو نئی مینجمنٹ ہے اس کو بھی ہوش کے ناخل لینے چاہیے چیئرمن شارخ جمال بٹ جو ہیں وہ گفتگو بہت کرتے ہیں لیکن اب ان کے لیے بھی عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے ان کے لیے بھی موقع ہے وہ کر سکیں لاہور میں پارکنگ کمپنی کا جو ابجیکٹیو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اس سے پیسہ جنریٹ کرنا ہے بد قسم تیسے پانچ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ جنریٹ کرنے پر توجہ دی جاری ہے پارکنگ کی سروسیز جو کہ اچھے خاصے پیسے لگا کے جو ہے ان کو مشینوں کو نسب کیا گیا اب یہ ناکارہ ہے یہ کس کی رسپونسیبیلیٹی ہے کمپنی کی کمپنی کی زمیداری ہے کیوں یہ نہیں پوچھنے والا ہوتا پوچھنے والا کر ہوتا تو پانچ پانچ ہوتے ایک آفیسر کے پاس ہوتے پوچھنے والا کی ہوتا تو بورڈ اتنے زیادہ آپ کے پاس دو دھائی سال تو لگے ہیں بورڈ کو بننے میں اب مجھے بتائیں میں جو ابجیکٹیو کی بات کر رہا تھا اس کا پارکنگ کمپنی بنانے کا ابجیکٹیو یہی تھا کہ پارکنگ کی بہتر فسیلٹیز دینی ہے اسے پیسہ نہیں بنانا بد قسمتی سے پچھنے تین سے چار سالوں میں یہاں پر کام سے پیسہ بنانا ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو پارکنگ سائٹ پر کھڑا جو اہلکار ہے جو پیسے جنریٹ کر کے دیتا ہے جو کلیکشن کرتا ہے بیس بیس تیسیس روپے کر کے اس کی سیلرییاں لیٹ ہوتی ہیں لیکن جو آفیسرز ریزائن کر جاتے ہیں وہ تیس تیس انیس انیس لاکھ روپے اپنے بقائجات وہ لے جاتے ہیں اور ان کی تنخواہیں بھی سارے سارے تین تین لاکھ ہیں ان کی کوئی سیلری بھی شورٹ نہیں ہوتی اب دیکھیں یہ دورہ میار نہیں ہے اور کیا ہے بجائے اس کے جو آپ کے ورکرز ہیں جن کی تداد تین سو یا چار سو ہے ان کو آپ فسیلیٹیٹ کریں ان کو بروقت آپ سیلری دیں ان کو نہیں دی جاتی سیلری وہ آج بھی ان کی سیلریز جو ہیں وہ پینڈینسی کا شکار ہے اور اب چکری اشتہار دے دی ہے مس مینجمنٹ اور نیتیں اگر آپ کی خراب ہو تو یہی کچھ ہوتا ہے راؤس اب بریک کا کیا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بریک کے بعد آپ کو کچھ آمدید کہیں گے اور ہمارے پاس اگلی خبر کیا ہے جی ایکسپو ویکسینیشن سینٹر کے باہر لمبی کتارے لگی ہیں اور لمبی کتارے لگی ہیں جو وہاں پر لوگ آ رہے ہیں ساٹھ سال سے اوپر کیونکہ لوگوں کو ویکسین لگ رہی ہے تو انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آج ڈی سی صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے اور ان سے جانیں گے کہ انتظامات کیسے کیے گئے ہیں اور انتظامات اگر تسلی بخش رہی ہیں تو کس طرح سے ان انتظامات کو بہتر کرنا ہے کس کی رسپونسیبیلیٹی ہے ڈی سی صاحب ہم نے دیکھا یہاں پر جاتے بھی رہے ہیں اور چیکنگ بھی کرتے رہے ہیں کہ انتظامات کیسے ہیں لائنیں بھی خود صدی کراتے ہیں بلکل لائنیں بھی صدی کراتے ہیں لیکن راؤ سب اس کے باوجود انتظامات نامکمل ہیں ایک کومنٹ چاہیے پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانے یہ جب ویکسینیشن سینٹر بنایا گیا تو یہ سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر تھا اور گورنمنٹ کو یہ توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے لوگ آئیں گے کل ہم نے دیکھا کہ دس ہزار سے زائد لوگ جو ہیں وہ لمبی کتاروں میں کھڑے ہیں اور بزرگ شہری اس کا مسئلہ سیٹی فوری ٹو نے اٹھایا اور اس کے بعد فوری ناصف دوڑے لگی بلکہ سیکٹری صاحب وہاں پر پہنچے ڈی سی صاحب آلڈی موجود تھے اور انتظامیوں مطوری کوئی چلیں جی ڈی سی صاحب میں میں جوائن کرنا ہے مجھے کلوزنگ کی طرف جانے کا کہا جا رہے ہیں لیکن کلوزنگ پر جانے سے پہلے پہلے ایک ویڈیو بھی نومان مجھے کہہ رہے ہیں وہ دکھا دیتے ہیں جی نومان دکھائیے گا اچھا ویڈیو بھی ہم دکھا دیں گے نومان مجھے کہہ رہے ہیں لیکن ہم آگے بڑھیں گے اور نیوز کی طرف چلیں گے آپ ایسے نیوز کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ آج ایک ہے آج یہاں پر ہم دیکھیں کہ اور یہ ہماری سٹی فیملی کی روایت کہ کینئے شکریہ مرحبا ہے مرحباً رہا جاتا ہے بارتی میں سنتصال پارے سے ہمارے والچے مجھے کے لئے ہم آپ کے لئے آپ کی ایک ہے آپ کو صحیح آپ کو سکھانا ہوں میں لوڈا ہوں میں اپنے آپ کے لئے مجھے مجھے خواست اور اینجا رہا ہے اور میری آنے کی نہیں ہے اور نائنخ مارس نے ہی گوزر گئی ہے اور ارنہ کی سکرانہ بوابت بہرکی ہے ہم آمچ 조بہ سکرانے ہیں آمچ سکرانے ہیں آمچ رہا ہے نہیں مل رہے کچھ کہنے کے لئے لیکن thank you so much بہت بہت شکریہ سب لوگ کا اور یہ ہماری جو سٹی کی فیملی ہے نا یہ آپ کو ایسا نہیں لگنے دیتی کہ آپ آج بھی بردے والے دن بھی اپنی جاپ پہ موجود ہیں اچھا انا آپ کی سب سے best friend جو ہیں یہاں وہ آنا سارے کی وہ آپ کا باہر ویڈ بھی کری تھی کہ پکڑھنے کھڑی بھی تھی لیکن unfortunately ان کا سامنے شو کے break ختم ہو گیا ان کی اپنی بلکل 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 میں سیمل کی شیر سنانے سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو گاہ کے کچھ کہ دیں تو چلیں آپ کی قائد کریں جی ضرور اچھا جی یہ ٹھیک ہے نا انا یہ انا کی واز واقعی بہت اچھی یہ پہتا ہے ان کیورڈ سے پہتا ہے اس کی گواہوں پہلے انا سن لے تنسیر آنے لیں پہلے آپ کچھ گنگناہ دیں اچھا ایک ایک گھر میں بھی بیٹھا ہے نا آپ کو وش کرنے کے لیے تو اس کی کچھ گا دو آمیر میں نے مجھے پہلے بات وہ مجھے خوشی سے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کچھ تنسیر کو آتا ہے اچھا کچھ گنگناہ دو پھر وہ پھر تنسیر سے سنتے میں نہیں تنسیر آجا آپ گا لیں ہم بھی ہائیڈ ڈا سیٹ آف سکری کیمرا نینوں کی چالے حال ہے نیچی پلکوں سے بدلے سما نینہ شرم آئے جو یا کے بھر آئے جو جھم کے رک جائیں دونوں جہاں رب کی نعمت ہے تیری ادائے جس میں بستی ہے اس کی ادائے اوہ ایسے نینوں کی باتوں میں کوئی کیوں نہ آئے اوہ تیری نینہ تیری نینہ تیری نینہ تیری نینہ تیری نینہ ہم اپنے مجھے ہیں ہم مجھے نینہ 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 نہیں نہیں یہ تھی ایک سرپرائز جو مجھے دیا گیا اور مجھے بہت اچھا لگا بہت سارے لوگوں نے بہت ساری دعائیں بھی دی ہیں اور وش بھی کیا ہے یہ ہماری سیٹی نیوز نیٹ ورک فیملی کا ایک خسن ہے کہ ہم اس طرح سے ہی مل جل کر سیلیبریشنز کرتے ہیں بہت بہت شکریہ سب دیکھنے والوں کا بھی راؤ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کیک بھائر ہے بلکل کیک تو اب چلا گیا اب کیا کہنا ہے کیک بھی آپ نے کھلایا نہیں لیکن چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بہرحال آپ کو بہت بہت سالگیرہ کی مبارک بات چونکہ وہیں سے شروع ہوا تھا سلسلہ اور وہیں پر ختم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دھیروں خوشیہ دے اس دعا کے ساتھ پروگرام کو ظاہر ہے جی بلکل نومان شاہد کوئی ویڈیو کہہ رہے تھے نومان اب وہ دکھا دیجئے ٹھینکیو سو مچ سب ہی لوگوں کا بہت بہت شکریہ ٹھینکیو سو مچ سب ہی لوگوں کا بہت شکریہ ٹھینکیو سو مچ سب ہی لوگوں کا بہت شکریہ یہ وہ سپیشل چیز ہے جو نومان دکھانا چاہ رہے تھے اور یہ میری ٹیم کی جانب سے ایک چھوٹی سی کوشش کی گئے ٹھینکیو سو مچ نومان، عمر، آئیشہ آپ سب ہی لوگوں کا بہت بہت شکریہ میرے خیال سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے دن کو مزید سپیشل بنا دیتی ہیں آپ کی فیملی، آپ کی وہ جگہ، ورک پلیس جہاں پر سب ہی لوگ آپ سے اتنے محبت کرتے ہوں میرے خیال سے آپ بہت اپنے آپ کو جو ہے وہ خوش نصیب محسوس کرتے ہیں اور بلا شبہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا میں لاک لاک شکر ادا کرتی ہوں کہ سب لوگ اردگر اتنے محبت کرنے والے ہیں کہ آپ کو اپنی ورک پلیس پر بھی ایسے محسوس نہیں ہوتا کہ آپ اس ٹائم اپنے گھر سے باہر ہیں راو صاحب، اب آپ کو میں جاتے جاتے شکریہ کہہ دوں بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی اور ناظرین میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو اگر آپ اسی طرح سے بکھیرتے رہیں سبھی کے چہروں پر مسکراہت رہتی ہے تو ایک بار پھر سے سبھی دیکھنے والوں کا سٹی نیوز نیٹورک کا میری فیملی کا جنہوں نے رات کو سپیشل سیلیبریشنز کی تھی ان کا بھی بہت بہت شکریہ ہم چلتے ہیں بریک کی طرف اور بریک کے بعد ہم باپس آئیں گے تو آج کے ہمارے مہمان جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہے گا بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے جیسا کہ میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ آج ہم بات کریں گے جو ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن کا عمل جو ہے سلسلہ جاری ہے اس پہ ہم نے آپ کو خبر سے بھی آگاہ کیا کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کی جانب سے شکایات یہ کی جاری ہیں کہ انتظامات نامکمل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کروانے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ کیونکہ لوگوں کے لیے ہی اس کا احتمام کیا گیا ہے میکسیمم لوگ وہاں پر آئیں اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں ڈی سی لاہور مدصر ریاض ملک صاحب انہیں خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم جی والیکم سکھان کیا حال چلے آپ کے اللہ کے شکریہ سب سے بہلے تو مجھے بتائیے گا جس طرح سے ایکشپو سینٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں ویکسینیشن کرانے کے لیے لوگ آرے ہیں فیڈبیک کیسا دیکھا جا رہے ہیں بڑا پوزیٹیو فیڈبیک آلہمدلہ لیکنکہ ویکسینیشن کے ساتھ ابہام لوگوں کے بہت سارے جڑے تھے لوگ کروانا نہیں چاہ رہے ہیں سائیڈ افیکٹ ہوں گے ابھی ٹرائل بیسیز پہ چل رہی ہے کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے وہاں پہ کس طرح سے لوگ کا فیڈبہ لیکن سٹارٹ میں جو ایوریج تھا وہ ون تھاؤزنڈ کے قریب لوگ آ رہے تھے لیکن جیسی لوگوں کو پتا چلا ہے فیسیلیٹیز کا وہاں پر فیسیلیٹیز ہیں پروائیڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ویکسینیشن کی جو ایفیکیسی اور اس کی جو ایمپورڈنس ہے اس کا پتا چلا ہے تو پھر کیونکہ یہ سکسٹی پلس ایج کے جو ہمارے بزرگ شہری ہیں ان کی سینی سٹیزنز کی ہو رہی ہے سو پھر پرسو ہمارا پانچ ہزار سات سو یہ لوگوں کو ٹچ کر گیا زبردست کچھم مجھے طریقے کار بتائیے گا کیونکہ جو لوگ ہمارا چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ایکسینیشن کرانا چاہتے ہیں کیا ریجسٹریشن کرانے کا طریقے کار کیا ہے لیکن اس کا بیسیک پہلے تو سٹارٹ میں ہم نے جو گورنمنٹ کی پولیسی تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے ڈبل ون ڈبل سکس کی اوپر اپنا سین ایسی بھیجنا ہے اور اس کے ذریعے آپ کو میسیج ریسیو ہو کا پین کورڈ وہ پین کورڈ آپ لے کر آئیں گے ہمارے پاس پھر اس کا ریجسٹریشن ہوگی آپ کی and then you will be vaccinated لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ بہت سے لوگ ایسے آنے لگے جو کہ ان کے ابھی ڈیٹس نہیں تھی اور ان کے پاس پین کورڈ نہیں تھا so it is very difficult for us to send them back because they are senior citizens over the age of 60 ان کو بڑی دککت ہوگی ہم نے ان کو کیٹر فور کرنا سٹارٹ کر دیا پھر گورنمنٹ نے پولیسی بھی اس پر ریلیکس کر دی کہ کوئی ووک ان کرتا ہے تو اس کو انٹرٹین کر لیں لیکن میں ہمیشہ ہر چینل کی اوپر لوگوں سے ریکسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز آپ ضرور اپنی ریجسٹریشن کروا کے آئیں اس کا فائدہ دو فائدہ ہیں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پین کورڈ آ جائے گا آپ کا دیڈا سینٹرل بیس میں انٹر ہو جائے گا سیکنڈ یہ فائدہ یہ ہے ہماری حیصل کم ہو جائے گی ہمیں ایڈمیسٹریٹیو حیصل بڑی زیادہ ہو رہی ہے اس سے ہمیں اس دیڈا کو اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو پین کورڈ آئے گا تو وہ ہمارا بڑا ایک ہمارا ٹیر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سو ہمارا باقی کام سموت ہو جائے گا بلکل لیکن اوورال فسیلٹیز سے لوگ بڑے سیڈیس پائے ہیں ہم ڈیلی بیسیس پہ میں سو سے ڈیڑ سو لوگوں سے خود انٹرویو کرتا ہوں وہاں پر میں پیشلے پانچ سے دن سے وہیں پری ہوں کیونکہ سینل سیٹیزن سے خیال کرنا بڑا ضروری ہے کل رش زیادہ تھا کل ہم نے سات ہزار سے ساڑھے سات ہزار لوگوں کو ویکسینیٹ کیا ہے دن کے دائم رش زیادہ تھا لیکن دو بجے کے بعد رش آہستہ سموت ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کی وجہ سے آج ہم نے ہال نمبر ون بھی کھلوا دیا ہے اب ہماری کپیسٹی بڑھ گئی ہے یہ پندرہ ہزار تک ہم ڈیلی کر سکتے ہیں تو آپ اسٹرم رشتہ الحمدللہ آج سب مجھے یہ بتائیے گا کیا جن لوگوں کو کرونا ہو چکا ہے وہ ویکسین نہیں کروا سکتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں اب تو میں کرونا ہو گیا ہے ویکسین کرانے کی ضرورت ہی نہیں لیکن گائیل لین کے مطابق یہ اس پر عدیزری آف دی ہیلتھ دی پارمنٹ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کوویڈ ہے یا نہیں ہے انہیں سرٹن کنڈیشن سے بتائی ہیں صرف وائیڈل تو سکریننگ کرنی ہے وہ اگر سکریننگ میں پاس ہوتے ہیں بی پی نورمال ہے بی پی بہت زیادہ نہیں ہے اگر زیادہ ہے تو اس کو نورمال کر کے وہیں بہت دوکر موجود ہے تو آپ کو ویڈیشن کروا سکتے ہیں میننگ دیر میں اس سے انفرنس یہی ہے کہ اگر آپ کو کوویڈ ہوا بھی ہوا ہے اور آپ کے انٹی بوڈیز بنی بھی نہیں ہیں تو ویکسین آپ پروا سکتے ہیں ادر وائز ڈیفینیٹلی جو ہیلتھ دی پارمنٹ ہے وہ اڈوازری جاری کرتی ہے اس کے بارے میں ڈی سی صاحب یہ کہیے گا ویسے تو جس طرح سے ہم دکھا بھی رہے ہیں آپ کو ایکسپر سینٹر کے مناظر آج بھی دکھائیں گے لیکن لوگ بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جو کہ ویکسینیشن نہیں کرانا چاہ رہے ہیں جن کے ذہن میں یہ بہام ہے کہ اس کے بعد سائیڈ افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ابیسلی وہاں پہ لوگ جو ویکسینیشن کرا رہے ہیں ان کا فیڈبیک بھی آپ نے لیا ہوگا کیا کہتے ہیں وہ لوگ لیکن لوگ سٹارٹ میں ریلیکٹنس ہی بڑی زیادہ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ایکسپننشل ریٹ سے یہ بڑا ہے ایک ہزار سے لے کہ سات ہزار سات سو کال کال ہرہاا رہا چیز نہیں ہوئی ہے چھ دن کے اندر ایک دن کے اندر پر لوگوں کا ترسٹ بڑا بڑا ہے گویے تعلق بڑی زیادہ ایسی سائید افیکٹ دیکھنے میں تو نہیں آئے کسے کوئی پریشان ہو گیا اوڈا رہا ہوں گیا ان کو یہ ایک سیف ویکسین اس پر ایڈوی ہے ایک سیفک ویکسین تو اس میں ایشو نہیں ہے باقی ترسٹ کا ایشو تھا اب میں انٹرور کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ہم جی ایکشلی سوشل میڈیا پر بڑی باتیں چال رہی ہیں اس لئے ہم نہیں آرہے تھے لیکن ہم نے آپ کا فیڈبیک دیکھا لوگوں کا فیڈبیک دیکھا ہے ایکسپو کے بارے میں ہم اس کی بارے سے یہاں پر آگئے ہیں اور ابھی بڑے پڑے لکھی لٹ ہم نے دیکھی ہے وہاں پر آئی ہے ابھی سے بڑی بات تو کوئی نہیں کہ وہ خود بھی کروا رہے ہیں ویکسینیشن تو اسے میں اقل ابھام دور ہو جانا چاہیے بلکل آپ نے صحیح کہا کوئی ٹائمنگز وغیرہ ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ جا سکتے ہیں اس سوو آرٹھ بری سے لے کے رات آٹھ بری تک یہ پروسس چلتا ہے اور سیون ڈیز ویک چلتا ہے دو شفٹس میں ہم یہ کام کرتے ہیں ہمارے پندرہ سوڑ کے قریب ہماری انوالویر سارے آپریشن کرنے میں اور جو ایکسپو سینٹر ہے ہمارا ویکسینیشن سینٹر دیتیز دی لارجسٹ ویکسینیشن سینٹر آف پاکستان اچھا لوگوں کی انفرمیشن کے لیے یہ بھی بتا دی جیگا کہ یہ بلکل فری آف کاسٹ لگائی جا رہی ہے اس کے کوئی پیسی اپسولوٹلی اپسولوٹلی فری آف کاسٹ اور اس کی دو ڈوزز ہیں ایک ڈوز ابھی لگے گی ایک ڈوز اس کی اکیس دن کے بعد لگے گی ہم لوگوں سے یہ بتاتے ہیں پر انتظامات مکمل نہیں ہیں وہ موامر افراد جو کے ویکسینیشن کے لیے آ رہے ہیں انہیں کتاروں میں لگنا پڑا ہے پریشانی کا سامنا ہے کوش سٹنگ ارینج اس طرح سے بہتر نہیں کیا گیا اس پر آپ کیا کہیں گے آپ تو وزٹ کر رہے ہیں ہر روز دیکھیں ارینجمنٹس کا ایشو نہیں ہے ارینجمنٹس کمپلیٹ ہے رش زیادہ تھا دیفنیٹلی صحیح کیونکہ ووک ان کو اللہو کر دیا گیا ووک ان میں آپ کے پاس آپ کو انٹیسپیٹ کیا بہترینیشن کے لیے پانچ دار بھی آسکتے ہیں بیس دار بھی آسکتے ہیں میری روکیسٹیو لوگوں سے یہ ہے کہ ہمارا یہ بارہ گھنٹے کا پروسس ہے بلکل اپنے ٹائم کو نکال کریں سارے مورننگ میں آنے کوشش کرتے ہیں مورننگ میں دیفنیٹلی رش بن جاتا ہے بلکل ایسے ہی لیکن اب میں نے آپ کو بتایا ہال ہم نے ایک اور پورا اوپن کروا دی ہے اب ہماری کپیسٹی ڈبل ہو گئی ہے بلکل اس طرح براشم نے اس کو ڈیلیوٹ کر دی ہے ختم کر دی ہے تو ارنیجمنٹس ہمارے الحمدللہ بلکل کمپلیٹ ہے اور ان پلیس ہے اور لوگوں کی جو فیڈ بیک ہے that is very very positive and very encouraging چلی جی گود لک بلا شبہ لوگوں کو اس پہ جو ہے ضرور آگے جانا چاہیے کیونکہ یہ آپ لوگ کو محفوظ رکھنے کے لیے عمل شروع کیا گیا ہے اگر آپ اس میں تعاون کریں گے تب ہی جس مقصد کے لیے اس کا آغاز کیا گیا ہے وہ پورا ہوگا ڈی سی صاحب واضح ہدایات جاری کی گئی ہے کہ مارکٹس 6 بجے بند ہو جائیں گی اس پہ کس طرح سے عمل درامت کرائے جا رہا ہے شادی کی تقریبات ہو رہے ہیں obviously آپ شہر کے کرتا دھرتا ہے یہ بھی چیزیں آپ کے انڈر آتی ہیں اس پہ implement کرانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے دیکھیں گورنمنٹ نے نسی او سی نے جو پولیسی جاری کی ہے اس کو منوان ہم implement ہم نے کروانا ہے انڈر 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 ایڈیس چینج سو جو پولیسی تھی کل ہم نے اس پوٹا کریکڈاؤن کیا ہے رات کو تقریباً ایک سو پچاس تقریباً ہم نے شاپ سیل کی ہیں پرچے کروائے ہیں اور بہت سو لوگ ریسٹ کی ہیں سکول ہم نے سیل کی ہیں ایک مسیف کریکڈاؤن ہوا ہے چھے بجے دکانوں کو بند ہونا ہوگا ہم اس کے لحاظ سے پر implement کریں گے سو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایسو پیس کو implement کرنے کے لیے اگر وائلیشن ہوگی تو اس پر سخت سے سخت ہم ایکشن کریں گے چینی ڈی سی صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے مارکٹ اے چھے بجے بند ہوں گی سکولز نہیں کھلیں گے شادی کی تقریبات کی بھی جو لیمٹیشن بتائے گئی ہیں اس کے اقارڈنگ ہی ہوگی کاروائی ہوگی کوئی میسیج دینا چاہے مارے پلیٹ فارم سے دیکھیں کیونکہ ابھی ویکسینیشن کا پروسس جاری ہے ساٹھ سال سے زیادہ جو عمر کے ان سے ریکویسٹ ہے وہ ضرور آئیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ڈبل ون ڈبل سکس پر اپنا سین ایسی نمبر سینڈ کر کر آئیں آپ کو پن کوڈ ریسیب ہو جائے گا کوشش کریں پن کوڈ آئے تو تب آپ جہاں تشریف لائیں اور اس میں دن بھی یوزی لکھا ہوتا ہے باقی لوگ ڈیفرنٹی گھبرائیں ویو ابھی ثرڈ ویو آ چکی ہے لیکن ایس اوپیز کا خیال ضرور کریں ماس ضرور پہنیں سوشل ڈسٹنس ضرور رکھیں سینڈیزر کا استعمال کرتے رہیں ایون آپ ویکسینیشن کروا بھی لیں تب بھی ایس اوپیز کو وائلیٹ نہ کریں بلکل اور اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ اب جینا سیکھنا ہے یہی ایس اوپیز ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے اس پر عمل کریں گے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ڈی سی صاحب بہت بار شکریہ آپ کے وقت کے لیے ناظرین ہم چلتے ہیں بریک کے طرف بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے ابھی ایک اہم خبر ہمارے پاس آئی ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتی جی تو ناظرین پروگرام کے اس حصے میں کرونا کی موجودہ صورتحال ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جی تو یہ ہے موجودہ صورتحال جو کہ بہت زیادہ پریشان کرتی چلی جا رہی ہے اس پر لوگوں کے روئیے جو ہیں وہ سمجھ سے باہر ہیں شہر کے بڑے ہسپتالوں میں جہاں پر ہم نے دیکھا میو ہسپتال میں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں کوویٹ کی پہلی لہر میں بھی دوسری اور اب جسے تیسری لہر اور بہت خطرناک بھی کہا جا رہا ہے سب سے زیادہ مریض جو ہیں شہر کے میو ہسپتال میں تو میو ہسپتال کی صورتحال کیا ہے کس طرح سے کیسز آ رہے ہیں احتیاط ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ جو تیسری لہر میں کرونا ہے یہ کتنا شدید ہے اور ہو سکتا ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں سوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے میمان موجود ہیں سی او میو ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر اساد اسلام نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم ڈاکسا کیا حال جالے آپ جیلا چکر ہوتی ڈاکسا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ابھی ہم بریک میں جیسے کہ ڈسکس کر رہے تھے آپ نے کہا کہ یہ جو کرونا کی تیسری لہر ہے اس میں جو کرونا کی شدت ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اس پر روشنی ڈالیے گا دیکھیں جیسے کہ آپ سب لوگ observe کر رہے ہیں کہ تیزی سے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں اور اس وقت پیشنٹ جو ہاؤسپیٹل میں آ رہے ہیں وہ بڑے شدید بیماری کے ساتھ آ رہے ہیں پہلی ویب میں ہم نے دیکھا تھا کہ مائل اور موڈریٹ ایون کے ایمٹیمیٹک پیشنٹ بھی ہم داخل کرتے تھے وہ بہت کم لوگ تھے جو ہمیں آئی سی جو میں بھیجنا پڑتے تھے ایک یا دو آئی سی جو تھے ہمارے پاس اس وقت میو ہسپیٹل میں آٹھ آئی سی جو ہیں جو کووڈ کے لیے مقتص ہیں وہاں پیشنٹ داخل ہوتے ہیں اور سارے کے سارے سب کے سب تقریباً ان میں وہ پیشنٹ داخل ہیں جو ایک منٹ بھی آکسیجن کے بغیر نہیں رہا سکتے دو سو سات مریض ہیں میو ہسپیٹل میں اس وقت اور وہ سب کے سب ہم ان کو آکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتے یہ کہا جاتا جی کہ ویکچینیشن ہو رہی ہے ویکچینیشن کرا لی ہے لیکن اس کے باوجود یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ میوٹیشن وائرس میں ہوتی رہتی ہے اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ ایک میوٹن وائرس بھی پاکستان میں داخل ہو چکا ہے جس کو برطانیہ سے میڈم منیسٹر نے بھی بتایا کہ ستر فیصے جس سے وہ کیس آ رہے ہیں جو میوٹن وائرس کا شکار ہے اور یہ وائرس بڑا اگریسیولی بیہیو کر رہے ہیں یعنی پہلے سے اس کی شدت کہیں زیادہ ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اور بڑی تیزی سے نمونیاں کر دیتا ہے بہت تیزی سے صحیح اچھا ڈاکس آپ یہ کہیے گا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم ہسپتال میں اتنے پیشنٹ سے ریلاج ہیں ٹیسٹنگ فسیلٹی کہ میں ضرور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر لوگ ٹیسٹ کرانا چاہ رہے ہیں ہمیں ہسپتال آ سکتے ہیں اور لوگ ٹیسٹ کروانا بھی نہیں چاہ رہے ایک علمیہ یہ بھی ہے دیکھیں ہم کسی کو انکار نہیں کرتے کوئی پیشنٹ آتا ہے کسی کو انکار نہیں کیا جاتا حکومت کے کسی سرکاری سپتال میں ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ لے کے ہم فوراں بجوا دیتے ہیں صحیح اب لوگ جو بھی ہم اپنے طرف سے کسی کو انکار نہیں کرتے صحیح مجھے بتائی گا اب خدا نہ خاصتہ جس طرح سے حالات ہمارے سامنے آرہے ہیں ہر روز کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو میو ہسپتال میں کیا کپیسٹی ہے خدا نہ خاصتہ اگر پیشنٹ ایک دم سے زیادہ ہوتے ہیں تو وینٹی لیٹر اناف موجود ہیں ہسپتال میں اتنی سپیس ہے کہ مریضوں کو وہاں پر ایڈمیٹ دیکھیں ماں کو پورے لاہور کا بتاتا ہوں کرونا ایکسپرٹ ایڈوائی گروپ کے میمبروں کے ہیسیے سے لاہور میں دو سو وینٹی لیٹر فور کوبیٹ پیشن ایلوکیٹڈ ہے چھیک ہے اور پانچھوز زیادہ ہائی دیپینڈنسی یونٹ فور کوبیٹ پیشنٹ ہے اس وقت جو اکپنسی ریٹ جو ہائی دیپینڈنسی یونٹ کا ہے وہ فورٹی سیون پوائنٹ ون پرسنٹ ہے اور وینٹی لیٹر بیٹس کی اکپنسی فورٹی ٹو پرسنٹ ہے تیاریاں حکومت کی طرف سے پوری ہیں ہمہ ہمہ موجود ہے عدویات کی کوئی کمی نہیں ہے وینٹی لیٹر بیٹس کی کوئی کمی نہیں ہے ہائی دیپینڈنسی بیٹس کی کوئی کمی نہیں نہیں ہے لیکن ذمہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پچھلے سال بھی چودہ مارچ سے کیس شروع ہوئے تھے اور بڑھتے بڑھتے تیرہ جون کو پیک گئی تھی اور ہم پلکل اسی پیریٹ سے گزر رہے ہیں اس میں ایک جو ایڈیشنل فیکٹر جو خطرناک ہے اس میں میوٹنٹ وائرس بھی آگیا ہے جو برطانیہ کا وائرس برطانیہ سے ٹرانسپور ہوئے تو اس لیے احتیاط ایسو پیز کی افضرب کرنا انتہائی لازم ہے پیشاک آپ نے ویکچنیشن بھی کرا لی اس کے باوجود ایسو پیز کو اسی طرح پرعمل کریں جس طرح آپ نے ویکچنیشن نہیں کر رہی اچھا ڈاک ساب یہ کہیے گا آپ بار بار کہہ رہے ہیں بی سی جو ٹائپ بھی ہو بنیادی ایسو پیز ہر ٹائپ آف وائرس کے وہ ہی ہیں بچنے کا ایک طریقہ ہے وہ ماسک ہے بچنے کا دوسرا طریقہ ہے پار بار اپنے ہاتھ دویں سینٹائزر یوز کریں اور سوشل ڈیسنسنگ یہ تین بنیادی ایف ایکٹرز ہیں جس سے آپ کسی بھی سٹین آف وائرس سے بچ سکتے سری ڈاکس مجھے یہ بتائی گا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تیسری لہر میں وائرس زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس میں کیا علاج بھی ڈاکٹرز کے لئے اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بیماری کی شدت بہت زیادہ بڑا اگریسی بیوی وائرس بیوی رہے وہ ہی سٹی رائیڈ وہ ہی ٹیمرا انجیکشن وہ انٹی کو سٹینڈر ٹریٹمنٹ وہ ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے اور ساری عدویات موجود ہے وافر مقدار میں موجود ہے کوئی کمی نہیں ہے لیکن اگریسی وائرس کو ہم کنٹرول کرنے میں ابھی تک کام جاب نہیں ہو سکتے کیونکہ وائرس کی نیچر ایسی ہے ہم باقی بنیادی ٹریٹمنٹ جو جس نائن پر پہلے کی تھی انہی لائن پر ابھی اس کی بھی انہی لائن ہے اس کو ایسے کوئی سمٹمز ہیں تو کن سمٹمز کے ساتھ فوری طور پر ہسپتال میں جائیں خوش خانسی بخار کرنا ٹوٹنا اور جسم بڈی ایکس یہ مین تین سائن سائن سمٹمز سمٹمز ہیں جس کو اب اگر ہو تو آپ فوری طور پر اپنے آپ کو رجوع کریں کو کریں کو بڈی کس ایج گروپ کے لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور ان سمٹمز کے ساتھ فوری طور پر آنا ہے کیونکہ ہم اب اتنا یوز ٹو ہو گئے نا کہ اگر خانسی آ پی رہی ہم دبائی کھاتے ہیں گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ دل کی بیماری ہے تو احتیاط مزید بڑھ جاتی ہے میں ایک یہاں پر بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو غلطیاں کر رہے ہیں ہم دیکھیں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بچوں میں اور نوجوان میں بیماری ہونے باوجود ان کو پتہ نہیں چلتا ہے یا بیماری ہو بھی تو وہ بڑا مائل سا سمٹم ہوتے ہیں اس کے بعد ریکوور بھی کر جاتے ہیں ہم کہتے ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہم تو باہر سارا دن باہر پھر آئے ہیں کوئی کرونا آئی نہیں لیکن یہ دیکھیں جب وہ بیماری کر کے اپنے اندر وائرس لے کے بیمار ہو کے جب گھر میں جاتے ہیں گھر میں کوئی کون سا گھر ہے جہاں کوئی بزرگ موجود نہیں ہے اور ان نوئنگ اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور جب بزرگ کو ٹرانسفر ہوتی ہے اور ہر بزرگ کو یا دل کی بیماری ہے یا سانس کی بیماری ہے یہ شگر بیماری ہے جب ان کو بیماری لگتی ہے تو وہ پھر اتنا اگریسیولی بیماری یہ کہ سیدھا وہ دو تین دن میں بیماری لگنے کے بعد ہرپتال کے ہائی دیپینڈنسی یونٹ یا آئی سی جی میں لینڈ کرتے ہیں اچھا دوکس مجھے یہ بھی بتائی گا جس نہیں چاہیے ہوتا دیکھیں ٹیسٹ تو ہم تبھی رکمند کرتے ہیں کہ اگر آپ تو یہ بھی نہیں ہے کہ کونٹیکٹ ہی ہے جن نہیں آپ تو اتنا پیل ٹیوکہ ہے کہ کونٹیکٹ تقریباً ہر ایک ہے لیکن پھر بھی ہم انہی کا ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو کوئی مائل سا سیمٹم بہت زیادہ شدت طور پر سامنے آ رہی ہے جس طرح سے ہسپتال میں جو بھی مریض ہیں آکسیجن کے بغیر کوئی مریض نہیں ہے ویکسینیشن پہ میں نے بات کرنی ہے ایکسپو سینٹر میں وہ لوگ جو ویکسینیشن کرانے کے لئے آ رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویکسینیشن کرا کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد آپ کو جوئن کرتے ہیں ہمارے ساتھ کرانے دیکھیں ویکسینیشن تو بہت ضروری ہے خاطر پر اور اب سکسٹی ہی لگنی شروع ہو گی ہے اور رسپونس بہت اچھا لوگوں کا لیکن جو گلتی لوگ کر رہے ہیں بغیر اس کے میسیج آئے وہ ہی سیدھا چلے جاتے ہیں ایکسپو سینٹر میں وہاں پر ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگوں سے ترخواست ہے کہ اپنا آئی ڈی کار بھیجیں وہ پھر آپ کو میسیج کریں گے کہ آپ نے کی سینٹر میں جانا ہے جب جائیں گے تو کوئی دشواری کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا آپ دیکھیں میو آسپٹل میں سہار سیز میں جنہ میں پی آئی سی میں ہر جگہ پر ایک پو سینٹر میں لگ رہی ہے لیکن سب لوگ ایک پو سینٹر جانا شروع ہو گئی ہے اس لئے وہاں پر لمبی گاڑیوں کے لائن لگنی شروع ہو انہیں لوگ کہتے تھی جی ویکسین کرائیں گا یہ ہو جائے گا وہ جائے گا تو یہ ویکسین محفوظ ہے جو لوگ لگ رہے ہیں ان کا فیدبیک آرہی ہے شکر ہے الحمدللہ جتنے لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے تقریبا تائی تین ہزار لوگ لگوا چکی ہیں ابھی تک کوئی کسی لگتی ہے اس کے بعد اکیس دن کے بعد دوسری لگتی ہے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد انٹی باڈیز بنتی ہیں جب تک انٹی باڈیز نہیں بن جاتی آپ بیماری سے اسی طرح ایس طرح آپ بغیر انٹی باڈیز کی اسی طرح جب انٹی باڈیز بن جائیں گی جب آپ سب 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 بڑی گلتی ہے میں پہلے بھی آپ کے پرگرام شروع میں بتایا کہ موٹین وائرس ہر جگہ موجود ہوتا ہے اب دیکھیں ڈینگی کی مسال لے ڈینگی کا ایک وائرس آیا تھا پھر آگے دوسری تیسری وائرس پہ آگے شروع ہوگی بلکل اگر آپ کی پروٹیکشن ایک وائرس کی اگر اگر موٹیشن بہت زیادہ نہ ہو تو دوسری پر بھی یہ افیکٹی ہو سکتا لیکن بہت زیادہ میوٹین وائرس ہو تو آپ کے لیے بڑا ہی وہ فیٹل ثابت ہو سکتا ہے اچھا ڈاکس میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جی اگر آپ کو ایک دفعہ ہو گیا ہے تو آپ کے لنگ پوری زندگی کے لیے متاثر ہو جاتے ہیں نورمل انسان والے آپ کے لنگ نہیں رہتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے نہیں نمونی ہے کوئی بھی نمونی آدمی ریکوور کر جاتا ہے لیکن کوئی خدا نا خاتا جب ریکووری کے بعد کوئی ایسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن بات یہ ہے کہ پہلی بات کو مزید بڑھانا چاہتا ہوں کہ ویکسین کے بعد بھی آپ پر ایسو پیز کو احتیار لازم ہے اگر آپ نے ویکسین نہیں بھی کرائی تب بھی جس طرح سے آپ ایسو پیز ہے اور کیا واقعی یہ جو لہر ہے تیسری یہ پچھلی دونوں لہروں سے زیادہ خطرناک ہے آپ نے بالکل سمایا کہ یہ لہر پہلی دونوں لہر سے دیجرس ہے اس میں نیا ایک ایلیمنٹ آگیا ہے وہ میوٹنٹ وائرس کا وہ وائرس پہلے جہاں موجود نہیں تھا برطانیہ سے جو آگیا وہ وائرس اب اس وقت پاکستان میں موجود ہے اس لئے اس لیات سے بھی یہ ایک قسم کی شدید لہر کا نام دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی ایسو پیز وہی ہیں ایک ہو دوسری ہو ایسو پیز وہی ہیں ایسو پیز اپنائیں گے تو آپ کسی ٹائپ کو وائرس سے بچ سکتے ہیں صحیح تو ڈاک سام مجھے یہ بتائے گا اس کے لئے جیسے آپ نے کہا کہ اب آپ کے پاس جتنے پیشنٹ ہیں ان کو آکسیجن کی ضرورت ہے یہ کیا اسی وائرس کی شدت کی واجہ سے ہے دیکھیں اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ اسپطال میں پیشنٹ حد تک ان کے دونوں لنگ متاثر ہو چکی ہوتی ہیں تو اس وقت میں مثال دیتا ہوں دو سو سات میں سے اس وقت ایک سو چوبیس پیشنٹ ہیں جو آئی سی یوز میں بس صحیح اللہ تعالی رحم کرے جی یہ صورتحال پریشانی کی طرف جا رہی ہے جس طرح سے کیسز بھی متواتر آ رہے ہیں اور پھر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وائرس کی نیچر جو ہے تیسری لہر میں بہت زیادہ اگریسیو ہے تو آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف اور صرف ایسو پیس کو فالو کریں روکس میسج کیا یا بیماری کے پاس فور رکور کر جاتے ہیں تو آپ ایسو پیس پر خزارہ اپنائیں آپ جو بیماری گھار لے کے جا رہے ہیں اپنے بزرگوں کو ٹرانسپر کر رہے ہیں اور سب لوگوں سے اتماعی طور پر ان سے میری درخواد ہے کہ اس لہر سے بچنے کے لیے ایسو پیس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے اگر ایسو پیس پر عمل نہ کیا تو ہم ایک بہت ہی کٹھن اور مشکل صورتحال میں داخل ہو سکتے ہیں بلکل یہ یہ جی آپ ایسو پیس کو فالو کرنا ہے آپ خود بھی محفوظ رہیں گے اپنے گھر والوں کو بھی رکھیں گے اور وہ لوگ جو کھول کر رکھیں گے وہ لوگ سر سر یہ سوچ لیں کہ زندگی رہے گی تو یہ سب چیزیں تب ہی چلتی رہیں گی کہ نہ کہ چھوٹی سی کتاہی کی وزہ سے اگر بہت بڑی تعداد لوگوں کی متاثر ہو جاتی ہے تو یہ چیز سنبھال مشکل بہت شکری آپ کے وقت لیے ناظر بریک لیتے ہم بریک کے بعد آتے بریک الڈیوی ایم سی کا عملہ ہی ان کے علاقے میں نہیں پہنچ پا رہا تو شہر کے مختلف علاقوں کی صورتحال کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں فاران یامین اس وقت بہار موجود ہے تو میں فاران سے جان لیتی ہوں کہ وہ کہاں پر موجود ہیں اور اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے اچھا فاران بتائیے گا کہاں پر آپ موجود ہیں فاران کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے جان لیتے ہیں کہ حالات کیا جی فاران تیرے وعدے پہ اعتبار کیا یہ مصرہ الڈیوی ایم سی پہ مکمل طور پر فٹ آتا ہے وجہ کیا ہے یہ دیکھیں گندگی کے امبار ہے جنہیں اٹھانے کا وعدہ دعوی ہر دفعہ الڈیوی ایم سی کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں یا حکومتی اہلکار ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن گراؤنڈ کے جو سچویشن ہوتی ہے وہ ٹوٹلی ان کے وعدے و دعوی سے مختلف ہوتی ہے کہا جاتے ہیں عملہ لگا ہوا ہے صفائی کی جا رہی ہے لیکن یہاں گندگی کے ہم باہر بتا رہے ہیں کہ نہ عملہ لگا ہوا ہے نہ صفائی کی جا رہی ہے صرف لوگوں کو دلاسہ دیا جا رہا ہے کتنے عرصہ ہی ہے یہ تقریباً پندرہ بیس دن سے یہ کھوڑا کٹھا ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے سب کے بچے بیمار ہیں محلے داروں کے ڈنگی کا یہاں کہہ رہے ہیں یہ ہے کرونا کا معاملہ یہ دیکھیں اس کی وجہ سے کون کون سی بیماری نہیں بچوں کو لگیں گی کون کون سی بیماری نہیں لگیں گی میرا کیمرہ میں دکھائے گا تو مجھے دھوان اٹھتا وہ نظر آ رہے ہیں بلکل ساتھ سے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ جو مچھر مکھیوں سے تنگ آگے کچھرے کو آگ لگا رہے ہیں اس سے ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ فضائی آلودگی کا بائیس بنتا ہے ایک طرف کچھرے کیمبار مچھر مکھی پھر آپ اس کو کونے کو بھی آگ لگائیں گے تو فضائی آلودگی بھی ہوگی سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا جب یہ آیا تھا اس نے بولا تھا کہ میں غریبوں کو مکان دوں گا کاروں باہر کھولوں گا سب کچھ کروں گا جس دن کا یہ آیا ہے اس نے کوئی کام نہیں کیا یہ نمہ پاکستان لے کے آیا ہے کہتا تھا یہ چور ہیں ڈاکو ہیں وہ تو چور ڈاکو ہیں انہوں نے سب کچھ بنایا ہے ملک کو پیلس بنایا ہے سب سے زیادہ یہ آیا ہے ملک کا خانہ خراب کرنے کے لیے غریب رات کو جوان عورتیں مانگتی ہیں سڑکوں پہ جا کے دیکھ بتائیے کہ کوئی شکایت وغیرہ کرتے اٹھاتے ہیں ہاں جی آتے ہیں لے جاتے ہیں پھر کوڑا لوگ پھینک جاتے ہیں یہ اسی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مہینے سے بھی زیادہ کا کچھ رہا ہو گیا اسی طرح ہی رہتا ہے اسی طرح رہتا ہے بزرگ شہری بھی بیمار ہوں گے یا بزرگ بھی ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے اس وقت بچھر مکھی ہوگی با جی دیکھ لیں سارا مسئلہ تو خراب ہے نا جب بھی کوڑا اٹھاتے ہیں یہاں پہ ڈھیر لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اتنے پریشان ہیں ایک کاروبار نہیں ہے اوپر سے بیماری ہیں کیا کریں بچوں کے کہاں لے جائیں ٹھیک ہے نہ روزگار ہے نہ کوئی گل ہے نہ بات ہے اتنی پریشانی ہے پریشانی ہی رہے یہ جی کہہ رہے ہیں یہ نیا پاکستان ہے یہ نیا پاکستان کا مطورہ دیرہ ہے پران ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح علاقہ مکین پریشان نظر آ رہے ہیں اور کورے کے دھیر اس قدر زیادہ ہیں کہ علاقے میں تافون پھیل رہا ہے تو لوگوں کی پریشانی بنتی ہے تو پھر وہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں الڈبلی ام سی کی جانب سے نہ جانے وہ دعوے کہاں کیے جا رہے ہیں کیونکہ شہر کے متعدد علاقوں کا اس وقت یہی حال ہے یہ علاقے کچھرا کنڈی کا منظر پیش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مختلف قسم کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ہم اسی طرح سے اس سلسلے کو جاری بھی رکھیں گے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اجاگر کرتے رہیں گے فیلحال پروگرام کا وقت پہنچا ہے اپنے اختتام کو ایک بار پھر سے میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ان لوگوں کا جنہوں نے وشیس جو ہیں مجھے اتنی زبردست بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ